حضرت ابو احمد حلوائی سے روایت ہے کہ مرد اپنی عورت کو بارہ باتیں تعلیم کرے تاکہ عورت کو آلہ درجہ ملے اور اس کا پاک بیویوں میں شمار ہو نمبر ایک عورت کے متعلق وہی خدمت ہوں جو پردے میں گھر کے اندر انجام دی جائیں اسے ایسے کام پر مجبور نہ کیا جائے جو اس کو پردے سے باہر نکال دے کیونکہ عورت کا پردہ سے باہر نکلنا کشف عورت کی ماند ہے اور سراسر خلاف مروت شریعت ہے نمبر دو حلال روزی سے اس کو غزہ پہنچائیں کیونکہ غزہ حرام سے جو گوشت پیدا ہوتا ہے وہ دوزخ کی آگ سے جلا جائے گا اور اس کے تمام گناہ قیامت تک شوہر ہی کے سر پر رہے گا نمبر تین عورت کو اچھے لقب اور نام سے یاد کریں نمبر چھا اگر عورت پکارے تو اس کی طرف نرمی سے متوجہ ہو نمبر پانچ عورت کو ایمان اور اسلام کے ارکان کی تعلیم دے تاکہ اس کی آخرت درست ہو نمبر چھے عورت کی عزیز و قارب سے محبت اور سلوک کا برطاو رکھیں نمبر سات اگر عورت سے کوئی خطا سرسرد ہو تو اسے پوشیدہ رکھیں اس کا عیب ظاہر نہ ہونے دیں عورتیں سر سے پاؤں تک عیبوں سے پھری ہوتی ہیں نمبر آٹھ اگر عورت سے کوئی نیک کام انجام پائے تو اس کے اوپر اپنے اشتداروں پر اس کا اظہار اور تعریف کریں نمبر نو عورت کو ہر وقت باوضو رہنے کا حکم لیں نمبر دس عورت کے رہنے کے لیے اچھی جگہ مکان لیں جہاں کے ہمسائے شریف ہوں نمبر گیارہ اکثر معاملات میں جن کو عورت سمجھ سکے اس سے مشورہ لیا جائے نمبر بارہ عورت کو تاقید کریں کہ سائل کو دروازے سے محروم نہ پھیرے بلکہ خیرات دے یا نرمی سے جواب دے دوستو جو مرد اپنی بیوی کو اچھی باتیں بتاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں فلاح پاتے ہیں جو مرد اپنی ب LM اشترrueف رہی پوچک